بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیا حال جالا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گلامری فوڈز آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست سستی ترین ریسیپی شیئر کرنے لگوں وہ ہے جی مینگو جوس بنانے کی گرمیاں جال رہی ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں مہمان آجاتے ہیں بوتل اور جوس بہر کے مینگے مینگے بندہ فوڈ نہیں کر سکتا تو یہ والی آپ لوگوں نے ریسیپی بنانی ہے اکثر آپ لوگوں نے اچھے برینڈز کا اور لوکل برینڈز کا بھی جوس پیا ہوگا لیکن ان سے کئی گناہ زیادہ فریش اورگینک اور مزے دار یمی قسم کا آپ گھر بنا سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے یہ والے مینگوز لے لینے ہیں ایک ہوتے ہیں جڑوں والے مینگو اب میں نام نہیں بتاؤں گا ہر بندہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ یہ والا کون سے ہے اور یہ والا اس کا نام کون سے ہے بہت ہی قسمیں ہیں مینگوز کی لیکن آپ نے یہ جو جڑوں کے بغیر والا ہوتا ہے یہ والا لینا ہے نہ زیادہ گلہ ہو نہ زیادہ کچھا ہو بس سونا سا ہو تو آپ نے مینگو لینا ہے اس کو اچھی طرح سے سلائسز کر لینا ہے پھر آپ نے اپنے جگ میں ڈال لینا ہے جگ میں ڈالنے کے بعد آپ نے ڈال لینی ہے چینی میں اس کے اندر چار چمچ ڈال رہا ہوں فور ٹیبل سپون ایک بڑے سا اس کا مینگو ہے فور ٹیبل سپون اور راؤنڈ باؤٹ اس کے اندر چینی ڈال دیا اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تھوڑ اسی مزید کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے اکورڈنگ یہ بہت زیادہ ڈال گی تھی میں اکثر چینی نہیں ڈالتا جوسز وغیرہ میں جب کوئی ریسیپیز وغیرہ ہونا تب ڈال لیتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے میں نے ڈال لیا احتیاطاں کیونکہ اسی سے ٹیسٹ گرلڈ ہونا اچھا جی بیچ میں دار ڈال دیا میں نے فل تھنڈا یخ بڑا فالا پانی ڈال دیا اس کے اندر پانی آپ لوگوں نے فل تھنڈا ڈال لیا اس کے اندر ایک کپ تقریبا میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا بڑے والا جو کپ ہوتا ہے پلپ نہیں رہے گا تو یک جان ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیا میں نے جی کرشٹ بڑا ڈال دیا آئیس ڈال دیا اچھی طرح اس کو بلینڈ کر دینا اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ وہ ساری اس کے اندر نہ مکس ہو جائے بڑا پھر آپ نے ڈالنا دوبارہ ڈھنڈا پانی جب ڈھنڈا پانی ڈال لیں گے پھر جی آپ کا جوس بننے کے لئے تیار ہو گیا آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ییلو ییلو سی کتنا سونا سا ساو سترہ سا مزیدار سا کلر ریڈی ہو گیا ہمارا مینگو جووس یہ شیک نہیں ہے مینگو جووس ہے اچھا آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں مجھے اتنی تھکنس پسند ہے تو میں نے اتنی بنا لیا آپ اس کو مزید کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں نیکالا اس کے اندر اور پانی ڈالا میکس کر کے جی سرف کر دیا بہت زبردست ہمارا مینگو جووس بن کے ریڈی ہو گیا میند کرتا ہوں ویڈیو بہت اچھی لوگی ہو گیا اور اگر غلام علی فوڈس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈلی کر لیں تاکہ آنے والی تمہارا ویڈیوز مل سکیں اللہ حافظ جی رب رکھا